اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل احسان ہے کہ آج ہم ولی کامل پیر طریقت شہنشاہ علیسہ حضرت الشاہ سید نسیم اختر قادری الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز المعروف بڑے سرکار قبلہ رحمت اللہ علیہ کے عرص شریف میں جمع ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی یہ محفل کو سجانے والوں کو خوب برکت عطا فرمائے اور جو حضرات اس میں وقت کے ذریعے تعیید کے ذریعے مال کے ذریعے محمد کے ذریعے اس میں شامل ہوئے ہیں اللہ سب کو خوب برکت عطا فرمائے جتنے افراد اس محفل میں شریک ہے مولا رب کریم ان تمام کی گھروں میں اور روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے ویسے تو ہمارے محبین اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے ان کی یہ خواہش ہے یہ کہنے کہ حضرت گھنٹا دڑ گھنٹا کہنا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ شاید میں اتنی دیر آپ کو تکلیف نہیں دوں گا کیونکہ گلے میں اور سینے میں بھی اتنی جان باقی رہنا ہوتا ہے اتنی دیر بولنے کے لئے مسلسل خطابات ہوتے آ رہے ہیں آگے مسلسل خطابات ہے تو جتنا سکت ہو سکا انشاءاللہ تعالی چند دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اور انشاءاللہ تعالی اپنی جگہ لے لگا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا یہ اوڑیسا کا میں پہلی مرتبہ ریاست سٹیٹ آف اوڑیسا میں پہلی مرتبہ آ رہا ہوں ہندوستان میں بہت گھوما ہوں ہندوستان کے باہر بہت گھوما ہوں مختلف زبانوں میں خطابات کیا ہوں لیکن اوڑیسا کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا جب اوڑیسا آیا اور اوڑیسا تھی یہ بھدرک نام تو ہم زندگی میں پہلی مرتبہ سنے ہیں ابھی شاعر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھدرک کا نام تو بڑے سرکار کی وجہ سے روشن ہوا ہے یہ مبالغہ نہیں ہے اس کے اندر کوئی بڑھانا چڑھانا نہیں یہ حقیقت ہے کہ اگر نسیم اختر سرکار رحمت اللہ علیہ نہیں ہوتے تو شاید میں زندگی میں کبھی بھدرک کا نام بھی نہیں چلتا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم زندہ بار ماشاہ زندہ بار ماشاہ یہی بات میں ابھی آگے بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات پہلی بات یہ تاجب جوا دیکھ کر کہ اڑیسہ میں ماشااللہ اتنے مسلمان اور اتنے غوث پاک کے نام لینے والے ہیں ماشااللہ ماشااللہ پھر نورن على نور مولا علی کا نام لینے والے ہیں عجب بات ہے مولائیوں کا سروں کا سمندر ہے ماشااللہ مولا علی علیہ وسلم ماشااللہ یہ مجمع کو دیکھ کر حقیقت بتا رہا ہوں اتنا خالی الذہن اتنا خالی الذہن میں یہاں پر آ کر بیٹھا بالکل کچھ نہیں ہے سمجھ میں نہیں آ رہا نیا مجمع ہے نئے لوگ ہے پتہ نہیں میں کیا کہوں گا کیا کہوں گا یہاں پر آ کر بیٹھا اور یہ مجمع کو دیکھا تو سارا مضمون سٹھ ہو گیا الحمدللہ تو محترم بزرگو اور دوستو ایک دو چار باتیں عرض کرنا ہے اور ہم تو خانقہ والے ہیں شجرے والے ہیں غوصے پاک والے ہیں سلسلے اور چین والے ہیں تو اسی چین کی بات کرتے ہیں اسی نسبت سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ چین کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے چین کا آغاز ہوتا ہے صاحب سب سے پہلے ہمارے آقا سید الاولین والآخرین آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا یہ ربیع الاول کا بھی مہینہ ہے ساری دنیا اسے حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی طور پر مناتی ہے میلاد کا مہینہ ہے سب بڑی اہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ میلاد ہے اور میلاد کی خوشی منانا ہے میلاد ہے اور میلاد کی خوشی منانا ہے آپ تک بھی ایسی آوازیں پہنچی ہوں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جناب خوشی منانا جائز نہیں یہ خوشی منانا یہ جشن منانا یہ لائٹنگ کرنا یہ نعرے لگانا یہ جھنڈے لگانا یہ شان بتانا یہ جائز نہیں ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ شان بیان کرنا یہ کھانے کھلانا یہ شان عظمت اور بڑے بڑے جھنڈے لگا کر اظہار کرنا اس کو کیا کہتے ہیں اس طرح سے خوش ہونے کو عربی زبان میں کہتے ہیں فراحہ کیا کہتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے میں مقرر کم ہوں ٹیچر زیادہ ہوں یہ سب ٹیچرز بیٹے ہیں میں آپ کے گروپ کا آدمی ہوں میں ٹیچر زیادہ ہوں تو مجھے پڑھانے کا شوق ہوتا ہے ہر جگہ قرآن کریم میں آیاء صاحب لفظ فراحہ عربی زبان میں خوش ہونے کے لئے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک لفظ ہے سرور اور ایک لفظ ہے فرحت فراحہ اور سرور میں فرق کیا ہوتا ہے صاحب سرور اپنے اندر اندر خوش ہو جانا فرحت میں کیا ہوتا ہے خوش ہو کر خوشی کو ظاہر کرنا خوش ہونا خوشی کو ظاہر کرنا دکھانا ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خوشیوں کو ظاہر کرنا اور دکھانے کو سختی سے منع کیا حالانکہ ملی تھی اللہ کی نعمت مگر منع کیا مضمون تھوڑا سمجھنے والا ہے بھائی غور سے سنیے اور سمجھئے اللہ تبارک و تعالی سور قصص میں فرماتا ہے قرآن کریم میں لفظ آتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ بے شخص قارون موسیٰ علی السلام کی قوم کا عد بھی تھا فَبَغَى عَلَيْهِمْ وہ سسٹم پہ بھاری پڑ گیا سسٹم سے بغاوت کر دیا کیوں بغاوت کر دیا صاحب وَآَتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْغُ بِالْعُصْمَةِ اُلُّ الْقُوَّتِ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قارون کو ہم نے اتنی نعمت عطا کی کونسی نعمت دولت پیسہ قارون کے پاس پیسہ آیا تھا صاحب قارون کے پاس اتنا پیسہ آیا اتنا پیسہ آیا وہ بن گیا دنیا کا سب سے مالدار آدمی the richest man in the world پوری دنیا کا سب سے مالدار آدمی قارون میرے بھائی پیسہ اللہ کی نعمت ہے کی نہیں ہے کی اللہ کی نعمت ہے نا اللہ کی نعمت تو چاہیے ہم کو پیسہ چاہیے اپنے گھر چلانے کے لیے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسہ چاہیے قارون کے پاس پیسہ آیا نعمت آئی اور آتے گئی آتے گئی آتے گئی بہت زیادہ آگئی آپ کو معلوم ہے کتنا آگئی تھی قارون کے پاس اتنا پیسہ آیا مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوعُ بِالْعُصْبَةِ اُولِ القُوَّةِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسا قارون کا ایک خزانہ آج کی ویسا بینک بیلنس سسن نہیں ہوتا تھا نا آج کیا ہے بینک بیلنس ہوتا ہے اور موبائل پر نمبر آ جاتا کہ آپ کتنے پیسے ہیں آن لائن آکاؤنٹنگ ہوتی اس طرح سے تو نہیں تھا بینک نہیں تھے وہ زمانے میں تو جو جتنا پیسے والا ہوتا اتنا سونا چاندی اس کے گھر میں رکھا ہوا رہتا تھا ٹھیک ہے جس کے پاس سونا چاندی ہوتا وہ کیا کرتا ہے ڈبا بناتا ہے صندوق بناتا ہے باکس بناتا ہے اس کے اندر سونا چاندی دالتا ہے اور لاک کر دیتا ہے برابر ہے لاک کر دیتا ہے یہ ہو گئے اڈبا جس کے پاس بہت سونا چاندی ہوگا وہ بڑا بنائے گا صندوق اور جس کے پاس بہت زیادہ سونا چاندی ہوگا وہ بنائے گا ایک تجوری خزانہ برابر ہے ایک روم بنائے گا اور روم کے اندر سونا چاندی بھرے گا دروازہ لگائے گا اور اس کو لاک کر دے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر کر رہا ہے کہ قارون کو ہم نے بہت پیسہ دیا اور بہت زیادہ خزانہ اس کے پاس سونا چاندی جمع ہو گیا وہ ایک روم بھر کر سونا چاندی رکھتا ہے اور اس کو طالع دال دیتا ہے ایک چابی چابی کہتے ہیں کنجی کہتے ہیں چابی کہتے ہیں چابی کی چابی ایک خزانہ ایک کمرہ ہے اور اس کی ایک چابی ہے یہ ایک چابی آگئی صاحب لیکن خزانہ ختم نہیں ہوا دوسرا کمرہ بنایا گیا اس میں سونا چاندی بھرے اس کو طالع دالے دوسری چابی آئی تیسری چابی آئی چوتھی چابی آئی اب تین چار چابیاں تو الگ الگ نہیں سمال سکتے کیسا سمالنا پڑے گا کی چین بنانا پڑے گا کی چین بنانا پڑے گا ایک چین لیں گے اس میں ایک چابی دالیں گے دو چابی دالیں گے دس چابی دالیں گے پندرہ چابی دالیں گے چابیاں جمع ہوتے ہوتے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے بیان فرما رہا ہے قارون کو ہم نے اتنے خزانے دیئے کہ اس کو تالے دالتے دالتے اس کے چابیاں اتنے زیادہ ہو گئے کہ طاقتور لوگوں کی جماعت مل کر ایک دو تین نہیں ایک طاقتور لوگوں کی جماعت مل کر اس کے خزانے کو نہیں اس کے چابیوں کو اٹھانے مشکل محسوس کرتی اتنا پیسہ اللہ کی اتنی نعمت اتنی نعمت جب اتنا پیسہ آگیا جب پاور آتا ہے تو ہوتا کیا ہے وہاں پر ایک قرور آتا ہے ایک مسرت آتا ہے ہاں ہاں دیکھ لیں گے ایک تکبر آتا ہے ایک رعونت آتی ہے ایک طاقت اس کے اندر طاقت آنے لگی اس کے اندر ایک بغاوت آنے لگی آپ کو ہوتا نا ایک عام آدمی کو اگر ایک پولیس والا روکے تو وہ کہتا ہے صاحب ماف کر دونا غلطی ہو گئی نیکس ٹائم سے رانگ سائٹ نہیں جاؤں گا ہلمٹ پہن کر جاؤں گا بلٹ لگا کر جاؤں گا ایک عام آدمی کہتا ہے لیکن جو طاقتور ہوتا ہے اگر کوئی پولیس والا اسے روکے تو وہ کہتا ہے تو جانتا میں کون ہوں میرا باپ کون ہے میرا چاچا کون ہے میرا ماما کون ہے برابر ہے جو طاقتور ہوتا ہے اس کے اندر ایک اتراہت رہتی ہے ایک تکبر رہتا ہے وہ سسٹم کو نہیں مانتا سسٹم پر بھاری پڑ جاتا ہے اور وہ قارون کے اندر وہ تکبر آنے لگا اور تکبر کوئی اور وجہ سے نہیں دولت کی وجہ سے تھی دولت اللہ کی بڑی نعمت ہے دولت اللہ کی بڑی نعمت ہے لیکن اس دولت پر وہ اترانے لگا جی وَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِیْنَةِ آپ آج سجا رہے ہیں لائٹنگ کر رہے ہیں کینوے بن رہا ہے میلے لگ رہے ہیں کھانے پکاے جا رہے ہیں پھولوں سے سٹیج سجائے جا رہا ہے یہی ہوتے ہیں مظاہر شان دکھانے کے قارون بھی شان دکھانے لگا قارون بھی شان دکھانے لگا جب نکلتا تو کینوے میں نکلتا پھولوں کی سجاوٹ ہوتی آگے پیچھے لائٹنگ کا انتظام ہوتا ہے اللہ والوں نے کیا کہا معلوم اس کو اللہ تعالیٰ کے اللہ کے بزرگوں نے اللہ والوں نے اولیاء اللہ نے کہا لائد قال لہو قومہو لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین اے قارون ضرورت سے زیادہ خوش مت ہو اللہ اس طرح خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا ہاں نعمت پر خوش ہوا اور منع کیا جا رہا ہے اور منع کرنے والے کون لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں منع کر رہے ہیں مت خوش ہو اے بھدرک والو آج تو ہم بھی خوش ہیں ہم بھی ادرا رہے ہیں ہم بھی شان بیان کر رہے ہیں کچھ گربر تو نہیں ہو رہی نہیں نہیں پوری بات سننا بات سمجھ میں آئے گی جب قارون خوش ہوا تو اللہ نے بازابتہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ سمجھدار لوگوں نے کہا لا تفرح خوش مت ہو ان اللہ لا يحب الفرحین کہ اس طرح سے خوش ہونے والوں سے اللہ پیار نہیں کرتا اللہ کو یہ طریقہ نہیں پسند ہے خوش ہونے کا اللہ پھر کیا پسند ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی قارون سے ناراض ہوا اس کے اترانے پر ناراض ہوا اور اس کو زمین کے اندر دھسا دیا تو کیا کیا جائے لائٹنگ نہیں کی جائے جھنڈے نہیں لگائے جائے منع کر دیا جائے خوش ہونا نہیں نہیں ہر چیز کو منع نہیں کرنا ہے کچھ معاملات پر خوش ہونا ہے وہ کون سے معاملات ہیں دوسرے مقام پر سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے اللہ تعالی کہتا ہے قل بفضل اللہ و برحمت وہاں پر خوشی کس بات پر تھی پیسے پر خوشی تھی وہاں پر طاقت پر خوشی تھی پولٹیکل انفلونس پر خوشی تھی بڑا محل تھا محل پر خوشی تھی بڑے گھوڑے اور ہاتھیاں تھے گھوڑے ہاتھیاں اور سواریوں پر خوشی تھی اللہ تبارک و تعالی فرمارا قل اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے محبوب کہہ دیجئے قل کیا کہہ دیجئے امت کو بتا دیجئے مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دیجئے کیا بتائیے بفضل اللہ و برحمت اے محبوب کہہ دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو پہلی کیا بات ہے اللہ کا بولی آواز سے اللہ کا فضل ہو بولی اللہ کا فضل ہو و برحمت ہی اور اللہ کی رحمت ہو ہاں دو چیزیں یاد ہے بد رکھوالو یہ قرآن کی آیت میں دو چیزیں اللہ تعالی بیان کیا کیا بیان کیا پہلا کیا ہے اللہ کا فضل بولیے کیا اللہ کا فضل اور دوسرا کیا ہے اللہ کی رحمت قل بفضل اللہ و برحمت ہی فبذالک فلیفرحو اے محبوب ان کو بتا دیجئے جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو اس بات پر انہیں جم کر خوشی منانا چاہیے انہیں خوب اترانا چاہیے شان عظمت بیان کرنا چاہیے کس پر پیسے پر نہیں اترانا طاقت پر نہیں اترانا بنگلے پر نہیں اترانا سواریوں پر نہیں اترانا پوزیشن اور منصب پر نہیں اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر اس چیز پر تو انہیں خوب خوشیاں منانا چاہیے خوشیاں منانا چاہیے اور کیسا کیسا اے اللہ خوشی میں تو دیکھو بدرک والوں نے تو اتنی لائٹنگ کر دی ہے اتنے لائٹنگ کے بجائے کوئی غریب کو کھانا کھلا دیتے تو اچھا نہیں تھا کیا آتے ہیں نا ہمارے باز بھائیوں ہوتا ہے نہیں اتا عرص شریف پر خرچہ کرنے کی بجائے کیا ضرورت ہے اتا خرچہ کرنے کی سیونگ کر لیتے تو اچھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُ بس اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوشیاں منائے ہوا خیر مما يجمعون اور خوشیاں منانے پر خرچ کرنا جمع کر کے رکھنے سے بہتر ہوتا ہے خوشیاں منانے پر خرچ کرنا آج جو آپ لائٹنگ کیے ہیں آج جو آپ منڈپ ڈالے ہیں آج جو آپ کھانا کھلا رہے ہیں یہ جو سجاوٹے کرے ہیں یہ جو پھول لگے ہیں یہ سارا کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہے اجی ایک منٹ مولانا آپ نے کہا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت یہ تو بتا دیجئے وہ اللہ کا فضل ہے کیا اور اللہ کی رحمت ہے کیا میں آپ کو صاف صاف بتا دو صاف اللہ کا فضل کلام اللہ بولیے کیا ہے کلام اللہ آپ سے کوئی پوچھے نا اللہ کا فضل کیا ہے تو انہیں کہنا کلام اللہ تو جانتے ہیں نا قرآن کریم قرآن کریم اللہ کا فضل کیا ہے کلام اللہ کا فضل کیا ہے پھر وہ لئے اللہ کا فضل کیا ہے کلام اللہ اور اللہ کی رحمت کیا ہے رسول اللہ اللہ کی رحمت کیا ہے اللہ کی رحمت کیا ہے رسول اللہ میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت یہ پوری کائنات پر جو آئی ہے وہ اللہ کی رحمت وہ کون ہے وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا کلام اللہ کے کلام کی جتنے خوشیاں مناؤ جشن مناؤ ترابی پڑھو جلسے رکھو تفسیریں کرو بیان کرو چمتکار بیان کرو کلام اللہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور رسول اللہ کی رحمت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے یہ جو دولت ہے دنیا کی اس پہ نہ اکراؤ کہ دولت ختم ہونے والی ہے یہ عہدہ ہے آج ہے کل نہیں رہے گا یہ لائف ہے آج ہے کل نہیں رہے گی یہ رشتہ دار اور خاندان آج ہے کل نہیں رہیں گے جو چیز کبھی ختم نہیں ہوگی وہ ہے رسول اللہ وہ ہے کلام اللہ اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی فرمایا ہے اللہ کے فضل اور رحمت پر اس پر خوشیاں مناؤ سب میلاد کے موقع پر ربیع الول کے موقع پر اگر عاشقان مصطفیٰ اہل ایمان سارے مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشی منا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں خرج کر رہے ہیں تو یہ عین قرآن کی حکم کے مطابق ہے عین قرآن کی حکم اس میں سب کو شامل کرنا سب کو شامل کرنا کیا سلسلے والے کیا غیر سلسلے والے کیا سنی کیا غیر سنی کیا مسلم کیا غیر مسلم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہمالے رہے رحمت ہے کیا لوگوں میں بتاتا ہوں خانقاہی نظام میں اور ام اللہ مفتی کا جو سسٹم رہتا ہے دونوں کا فرق بتا دیتا ہوں ایک تو ہوتا نا بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کا طریقہ قادری چشتی نقشبندی سہروردی خانقاہوں اور درگاں والوں کا طریقہ ایک ہوتا مولاناوں کا طریقہ مولاناوں کی طریقے مطابق جو ہے ہم سنی ہے اور ہمارے سوا جو بھی ہے گمراہ ہے اور سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہیں ان سے ہاتھ مت ملاو ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ ان کے سلام کا جواب یہ مولانوں کا طریقہ یہ مولانوں کا طریقہ ہے اور اللہ والوں کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے صاحب اللہ والوں کا جو طریقہ ہے نا وہ طریقہ اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا طریقہ ہے کیسا ہے وہ پیار والا طریقہ ہمارا تو اللہ ہے نا بولی ہمارا ہے نہیں اللہ ہمارا اللہ ہے نا مگر دیکھو آپ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اب میں آیت پڑھوں گا آپ لوگ پوری کرنا آپ لوگ کو یاد ہے وہ آیت سب کو یاد ہے جتے بھی بیٹھے ہیں سب کو یاد ہے قرآن کی سب سے پہلے صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھ رہا ہوں آپ suppressed اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المؤمنین صحیح یا غلط بولیے نا اے نہیں نہیں ہم ایمان والے ہم ہدایت والے ہم جنت والے ہمارا پروردگار ہمارا اللہ ان کا نہیں ہمارا اللہ satisfied الحمدللہ رب المسلمین مسلمین سارے سارے مسلمانوں کا خدا جی اللہ نئے 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 ایک منٹ دے مولانا کیا ادھر ادھر سے آکے اُلٹ پلٹ پڑ رہی ہیں بھدرک والے تمہیں صحیح کرتے ہیں سو بھدرک والے صحیح کریں گے چلی میں آبی پڑھتا ہوں پوری کریا الحمدللہ رب پھر بولی الحمدللہ رب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم سنی شیعہ وہابی میں تم باٹھتے پھرو مسلم غیر مسلم دیویجن کرنا نفرتیں باٹنا جنتی جہانمی باٹھتے پھرنا یہ تم لوگ کرتے پھرو مگر اللہ جس نے پیدا کیا وہ خود کا تعریف کرتا ہے تو وہ نہیں کہتا کہ میں صرف مسلمانوں کا پروردگار ہوں میں مومنوں کا پروردگار ہوں میں سنیوں کا پروردگار ہوں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام تعریف ہیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے یہ ہے اللہ والوں کا طریقہ ابھی شاعر سے سن رہا تھا کہ بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کے پاس بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی بھی آتا ہے تو اس کا مسلک مذہب وغیرہ نہیں پوچھتے تھے جو آتا اس کی ضرورت پوری کرتے جاتے تھے یہ نہیں کہ میرا ہے تیرا ہے وہ گاؤں کا یہ گاؤں کا یہ زبان بلتا وہ زبان بلتا وہ فرقے کا وہ مسجد میں نماز پڑتا وہ مدرسے میں پڑتا نہیں نہیں یہ ملا والے نہیں یہ اللہ والے ہیں یہ اللہ والے ہیں یہ رب العالمین کے ولی ہیں رب العالمین کے ولی ہیں عالمین میں سے جو ان کے دربار پر آئے گا سب کو فیض آتا پر آئے گا نہیں نماز صاحب بلکل صحیح ہے لیکن حضور کا معاملہ حضور پہ تو سلام ہم پڑتے نا تو سرکار کی رحمت تو ہمارے لیے سرکار کی رحمت تو وہابڑے کو تو نہیں ملے گی سرکار کی رحمت تو رافضی کو تو نہیں ملے گی نہیں نہیں سرکار کی رحمت تو مسلمانوں کے لیے اچھا چلو آیت پڑھتے ہیں قرآن کریم کی آپ لوگ کو بھی یاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ صحیح ہے صحیح کریں گے اس کو ریکٹیفائی کریں گے اللہ کی رسول ہمارے جی دوسروں کے کیسا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ صحیح 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 چلو فترک والے صحیح کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْ پھر بولیے یہ تو قرآن میں لکھا آپ دیکھیں آپ میں بتا رہا ہوں خانقہ والوں کا جو سسٹم وہ اصل اللہ کا سسٹم وہ اصل سرکار رسول اللہ کا سسٹم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا ارے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اپنے محمد کو اپنے پیارے کو اپنے محبوب کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے کیا نیک اور متقی کیا گمراہ کیا ہدایت یافتہ کیا غیر ہدایت یافتہ ہر کسی کے لیے سرکار رحمت ہے جی 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 ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ سب کا اللہ ہے اور سرکار سب کے سرکار ہے مگر قرآن تو صرف مسلمانوں کی کتاب صاحب ہندو بھائیوں کے لیے گیتہ ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہو نامیادنے ان کے لیے بائبل ہے ان کے لیے تورات ہے ان کے لیے فلان 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 کتاب ہے ان کے لیے ان کے لیے قرآن تو صرف ہمارا ہے صاحب سوری بھائی صاحب یہ غلط فہمی بھی زوہن سے نکال دیجئے جب اللہ نے اپنا فضل نازل فرمایا تو فرمایا اِن ہوا اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَامِ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے سرکار کیا ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے نبی ہے بولی آخری نبی بولی آخری نبی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے یا رسول اللہ آپ نے ہم کو تاریخ بتائی ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمائے تو شیط علیہ السلام آئے شیط علیہ السلام گئے تو عدریس علیہ السلام آئے ادریس علیہ السلام گئے تو نوح علیہ السلام آئے ایک نبی جاتے لوگ کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے ان کے بعد دوسرے نبی آجاتے ایک نبی جاتے دوسرے فرماتے ہیں ایک نبی اس دنیا سے پردہ فرماتے ان کے بعد دوسرے نبی آجاتے ہدایت دینے کے لیے ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا اب کوئی دوبارہ نبی آسکتے ہیں کوئی نبی ہوگا نہیں نہیں اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہمارے سرکار خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں آخری نبی ہے افضل الانبیاء ہے سرکار کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے یا رسول اللہ ہمارا تو ایمان ہے آپ زندہ ہے آج بھی آپ مدد فرماتے ہیں آپ کو آج بھی ہم بکارتے ہیں یا رسول اللہ لیکن آپ کی ساری جو امت ہے وہ معصوم عوام جب نبی گزر جائے تو امتیوں میں آپ کا اختلاف ہوتا ہر نبی کے زمانے میں دیکھتے ہوئے آئے کہ جب کوئی نبی گزر جاتے امتی آپس میں لڑ بڑتے ان کی رائے یہ ان کا مشورہ وہ اختلاف کرتے فرقے بن جاتے بھٹک جاتے گمراہ ہو جاتے لڑ لیتے تکڑے تکڑوں میں بڑ جاتے یا رسول اللہ آپ اگر پردہ فرمائیں گے تو اس امت کا کیا ہوگا اس امت کا والی کون ہوگا اس کا سرپرست کون ہوگا امت یوں میں امت کو بچانے والا کون ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لئے تشریف فرمائے ابتدائے اسلام نے اعلان فرمایا پہلے میں بعد میں سناؤں گا پھر کبھی موقع پر کبھی رجب کے مہینے میں بلائی ہے تو سناؤں گا آپ کو جب مولا علی کی ولادت ہوتی جب سناؤں گا یہ تفصیل ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل اتدائے اسلام پر اعلان کیا لیکن لوگ نہیں سمجھے نہیں کیچ کیے زمانہ گزرا تیرہ سال مکہ مکرمہ میں گزرے پھر اس کے بعد دس سال مدینہ منورہ میں گزرے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے سوہ لاکھ مسلمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج فرمائے حج فرما کر حج سے واپس جا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دوران جاتے جاتے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں ہزاروں صحابہ سرکار کے ساتھ موجود ہیں یہ تشریف ہے بیٹھ لیں آپ لوگ بیٹھ جائیں گے تھوڑا سا تاکہ لوگ کونسنٹریٹ کر سکتے ہیں بیٹھ جائیں گے تو عرض کر رہا تھا میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ادھر متوجہ ہو جائیے چھوڑ دیجئے آگے مہمان جو آنا تھا آگے تشریف لائے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع سے واپس جا رہے ہیں صحابہ کے سروں کا سمندر ہے بدرک والوں یہ جتنا بڑا مجمع ہے جتنا ایک ایک بدرک والے اڑیسہ والے یہاں پر موجود ہے اس سے زیادہ تو وہاں پر صحابہ تھے یہاں پر جتنے عورتیں ہیں اس سے زیادہ صحابیات تھی اتنے بڑے ہزاروں مختلف روایات ہیں بعض روایات میں محققین بتاتے ہیں پچاس ہزار صحابہ اور صحابیات تھے یا اس سے زیادہ تھے اتنی بڑی تعداد میں صحابہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر سفر کو روک دیتے ہیں اور فرما دیتے ہیں کہ لوگو سفر کو روک دو وہ مقام کا نام تھا غدیرِ خم کیا نام تھا اس کا غدیرِ خم آپ سے سننا چاہ رہو کیا نام تھا ہاں وہ جگہ کا نام ہے خم جگہ کا نام ہے وہاں پر ایک غدیر تھا غدیر پانی کو بولتے ہیں خم ایک ایریا ہے اس جگہ میں پانی جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دم فرمائے گی ہیں قافلہ روک دو وہ وہ جگہ تھی جو یوشوالی سفر روکتا نہیں تھا وہاں پر مگر سرکار روک دیئے بولتے ہیں کہ جگہ ریڈی نہیں تھی سرکار آرڈر دیئے صفائی کرو گراؤنڈ تیار کرو صحابہ اکرام تیزی سے اترتے گراؤنڈ کو ساف کیا جاتا پورے مجمع کو بٹھایا جاتا حضرت بلال کو آرڈر دیا جاتا لوگوں کو جمع کرو نماز کے لیے اب نماز کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں زہر کی نماز ہے تبتی دھوپ ہے میدان بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا ٹائم بھی جو ہے کھڑی دھوپ کا ہے مگر سرکار نے فرمایا جیسا گراؤنڈ ہے وہی پر لوگ کو بٹھائیں گے جیسی دھوپ ہے اسی مقام پر لوگ کو بٹھائیں گے سروں کا سمندر ہے مردانہ ہے زنانہ ہے بڑا مجمع ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹان کے اوپر چڑ جاتے ہیں اور ساتھ میں مولا علی کو بلا لیتے ہیں چٹان کے اوپر چڑتے ہیں مولا علی کو اوپر بلا لیتے ہیں اور بلانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی شان بیان کرتے ہیں اللہ کی حم بیان کرتے ہیں اپنی رسالت کو دہراتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگو کیا میں نے تم تک اسلام پہنچایا یا نہیں سارے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پہنچائے یا رسول اللہ آپ پہنچائے پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اِنِّي تَارِكُن فِيكُمُ اثَّقَلَائِين آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان سب سے وزندار سب سے زیادہ امپورٹنٹ سب سے زیادہ اہم دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں یا رسول اللہ کیا ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کتاب اللہ و اہل بیتی ایک اللہ کا کلام ہے ایک میرا گھرانہ ہے کتاب اللہ و اہل بیتی کتاب اللہ و اہل بیتی لن تضلو ما ان تمسکتم بھی ما اے ایمان والو اے میرے صحابہ اے قیامت تک آنے والے انسانو یہ بات سن لو جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کلام اللہ اللہ کی کتاب قرآن کو اور میرے اہل بیت کو جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے لن تضلو اب کوئی نبی آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے ان دونوں کو تھام لو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے قرآن اور اہل بیت بول یہ قرآن بول یہ قرآن قرآن اور اہل بیت یہ حدیث صحیح ہے درجہ تواتر تک ہے کتاب اللہ و اہل بیتی ایک اللہ کا کلام ہے دوسرا میرا گھرانا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اَلَسْتُ اَوْلَا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنفُسِهِمْ اے ایمان والو تم اپنی جان سے زیادہ مجھے اس کا مالک سمجھتے یا نہیں سمجھتے مجھے اپنا مالک اور سردار مانتے یا نہیں مانتے سربراہ اور ولی اور سرپرست مانتے یا نہ مانتے سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو اپنا آقا مانتے ہیں آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں آپ کو اپنا سرپرست مانتے ہیں آپ کو اپنا مالک مانتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیرِ خن کے مقام پر اٹھارہ ذلحج کو مولا علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مَنْ تُمْ تُمْ مَوْلَا ہُ بَحَادَ عَلَيُّ الْمَوْلَا میں جس کا مالک ہوں علی اس کا مالک ہے نارے دی نارے رسالہ پانچھتن کا ایک نارا حیدری پانچھتن کا ایک نارا حیدری یا محمد یا علی یا محمد یا علی مَنْ كُنْ تُمْ مَوْلَا ہُ بَحَادَ عَلَيُّ الْمَوْلَا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے میں جس کا سردار ہوں علی اس کا سردار ہے میں جس کا مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے میں جس کا مالک ہوں علی اس کا مالک ہے لوگ بولتے ہیں ارے آپ کیسا ترجمہ کر دیتے ہیں مالک کا سرکار کیا فرمائے سرکار فرمائے تم مجھے کیسا مولا مانتے ہو آپ بولیے نا سرکار کو کیسا مولا مانتے آپ دوست مانتے کیا مولا کا ایک مطلب دوست کیا آتا ہے سرکار کو دوست مانتے کیا نہیں سرکار کو آقا مالک مانتے ہیں خود کو سلیف اور غلام بتاتے ہیں ہم آقا کے غلام ہیں آقا ہمارے مالک ہیں سرکار فرما رہے ہیں تو جیسا مولا میں ہوں ویسا مولا علی ہے من کنتو مولاہ فہذا علی مولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے یہاں سے ہوا کیا خاتمِ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت کو شروع کیا اور مولا علی کو فاتحِ بلایت بنایا ولایت کا ایک دروازہ کھول دیا اب نبی نہیں آئیں گے اب ولی آئیں گے اور ولیوں کا دروازہ کھولنے والے افضلُ الْاولِيَا سیدُ الْاولِيَا ولیُ الْاولِيَا سارے ولیوں کے سردار سارے ولیوں کے منبع سارے ولیوں کے مرکز جتنے غوث قطب خاجہ ہوں گے جس علاقے میں جتنے شہنشاہ ہوں گے سب کو شہنشاہیت عطا کرنے والی ذات کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا علی علیہ السلام اور محبان جو اللہ اکبر جب یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کیے اعلان کیے تو کیا ہوا معلوم فتح القدیر میں لکھا ہے بیگر کتابوں میں لکھا ہے لکھا ہے کہ صحابے کرام رضی اللہ عنہم خوشی کے مارے اچھل پڑے سارے صحابہ لائن میں کھڑے ہو گئے مولا علی کو مبارک بات دینے لگے سب سے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہم مولا علی کے پاس گئے ہاتھ ملائے اور کہنے لگے بخن بخن لکی ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن اے ابو طالب کے بیٹے علی علی مبارک ہو علی مبارک ہو آج سے آپ عمر کے مالک اور آقا بن گئے اور آج سے آپ ہر مومن کے مولا بن گئے اڑیسہ والو اڑیسہ والو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہم مولا علی کو مولا کہہ رہے ہیں ملہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ملہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پرابلم ہے نا میں بتایا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیوائٹ کرنے والے یا چھوڑنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو مقامِ ولایت عطا فرمایا اور سارے ولایتوں کا سب سے اونچا مرتبہ فرمایا سب سے اونچا مقام آپ یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام ایک نکتہ بتا رہا ہے جو صوفیاء اور اہل اللہ لکھتے ہیں اور جو بہت سارے علماء بھی لکھے ہیں جس طرح سے جتنے نبی اس زمین پر آئے ہیں سارے انبیاء کو نبوت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت سے ملا ہے چلی پھر ایک مرتبہ غور سے سن لیجئے ایک مرتبہ غور سے سن لیجئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت سے ہی سارے انبیاء جتنے نبی آئے نا نبی تو پہلے آئے نا حضور تو بعد میں پیدا ہوئے ظاہری احتیبار سے جسمانی احتیبار سے تو بعد میں پیدا ہوئے لیکن جتنے ابراہیم علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام آئے نوح علیہ السلام آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے جتنے نبی آئے ساروں کو نبوت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے یاد رکھ لو انسان جب سے بنا ہے اس وقت سے قیامت تک اس زمین پر جتنے ولی آئیں گے ان سب کو حلایت مولا علی سے ملی ہے آپ کسی ولی کے ماننے والے ہوں گے زبان پر اگر علی علی نہیں ہے تو آپ کے کنکشن پورا کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے چین کمپلیٹ ہونا یہ آپ کسی ولی کا نام لے کر برہراس اللہ تک یا رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے وہ ولی سے پہلے علی تک علی سے سرکار پھر اللہ تک جائیں گے مولا علی کو اللہ تبارک و تعالی نے قطب الارشاد بالعصالح مولانا لوگ بیٹھے ہیں آپ کو یہ بات بتا دو علماء کے لئے ایک بات بتا رہا ہوں ہمارے بہت سارے بزرگان دین نے یہ اپنے کتابوں میں لکھا ہے لکھا ہے لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے ان کے اطلاع کے لئے یہی بات قیامت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے ولی آئیں گے وہ مولا علی کے واسطے سے ہی ولی بنیں گے انہی کے صدقے میں ولی بنیں گے یہی بات مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے جتنے بھی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو نیا ہو پرانا ہو حضور کی امت میں ہو یا نوح اور موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کی امت میں ہو جس امت میں بھی جس امت میں نبی آئے گا رسول اللہ کے صدقے سے آئے گا اور جس امت میں ولی آئے گا مولا علی کے صدقے سے آئے گا مولا علی کے صدقے سے آئے گا ٹھیک ہے یہ بات اب چھلیے یہ بات ہوگی خاندان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہ نہیں ہونے کے لئے دو چیزیں گارنٹی لیے دو چیزوں کی پابندی بتائے ان دونوں کو پکڑ لو تو گمراہ نہیں ہونے کی گارنٹی ہے کیا ہے صاحب وہ دو چیزیں پہلی چیز کیا ہے قرآن آباس سے ہاں کلام اللہ بولیے اور دوسری چیز کیا ہے اہلِ بیت کلام اللہ اور اہلِ بیت اس پہ گارنٹی ہے صاحب اور میں چیلنج دے رہا ہوں چیلنج دے رہا ہوں اس سے مضبوط سنت کے ساتھ کوئی ایک چیز کے مسئلے میں بھی سرکار گارنٹی نہیں دیئے اگر تم نماز نماز پڑھنا فرض ہے اور ہم سب پڑھیں گے میں پڑھ کر آیا آپ بھی پڑھیں گے پڑھ لیے ہیں یا جا کر پڑھیں گے نماز سب پڑھیں گے نماز فرض ہے لیکن جو نماز پابندی سے پڑھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا ایسی گارنٹی والی نہ کوئی آیت ہے نہ حدیث ہے روزہ فرض ہے لیکن جو روزہ پابندی سے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا ایسی کوئی گارنٹی نہیں ایسی کوئی گارنٹی نہیں سرکار نہیں دیئے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ایسی گارنٹی نہیں ہے گارنٹی صرف ایک جگہ ہے نہیں نہیں جو کتابیں بہت پڑھتا ہے وہ ہدایت پر رہے گا ماف کرنا رکھ جائیے کتابوں میں گارنٹی نہیں ہے قرآن اور اہلِ بیت صرف ایک مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے تھامو میرے اہلِ بیت علی و فاطمہ حسن و حسین میرے خانوادے کو مضبوطی سے تھامو یہ ہدایت کی گارنٹی ہے یہ ہدایت کی گارنٹی ہے اب اس سے آگے بڑے اب اس سے آگے بڑے صاحب تعجب کی بات ہے آپ دیکھیں جب اسلام آ جاتا اسلام پھیل جاتا ہے اسلام آ جاتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء بھی آ جاتے پھر بولتا کہ کوئی ٹکھنے کی نیچے پہچا کوئی بولتا ٹکھنے کے اوپر پہچا کوئی بولتا ہاتھ یہاں ہاتھ یہاں جھگڑا چالو مناظرہ چالو کوئی نور بشر بولتا مناظرہ چالو کوئی فاتحہ دینا نہیں دینا مناظرہ چالو درگا کے قریب جا سکتے نہیں درگا سے چار فٹ دور ٹھہرنا مناظرہ چالو عجیہ منصابہ کیا مناظرے کر رہے ہیں یہ جتنے کلمہ پڑے ہیں یہ کلمہ پڑنے والے کہاں سے پڑے خدا کی عزت کی قسم بدرک والو آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں تو دیکھا ہوں میں ہندوستان پھرا ہوں عربستان پھرا ہوں ایران پھرا ہوں عراق پھرا ہوں دنیا کے ملیشیا پھرا ہوں دنیا کے مختلف ممالک پھرا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنی جگہ لا الہ الا اللہ پڑنے والے ہیں دیکھنا ہر جگہ رسول اللہ کا خون سعداد کرام میں اسلام کو پھیلایا ہے آپ بغداد جائیں خوص العظم دستگیر نے وہاں اسلام کا جھنڈا بلند کیا آپ ہندوستان آئے معین الدین چشتی حسین علی و باطنہ کے خون نے جھنڈا بلند کیا ہے آپ یمن چلے جائیں حبائب آل ترین انہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے آپ سڈان اور مصر چلے جائیں شیخ عبداللہ سید احمد کبیر رفاعی رحمتاللہ علیہ انہوں نے اسلام پھیلایا ہے آپ دنیا کے کسی کونے میں جائیں گے وہاں آپ کو مسلمان آبادی دکھے گی وہاں پر ایک درگا دکھے گی سید صاحب کی یہ حقیقت حساب آپ بڑے شہر کو جاؤ یا چھوٹے گاؤں کو جاؤ مولانا کا مدرسہ رہے گا مسجد رہے گی بریلوی دیوبندی جھگڑا رہے گا نظامی اشرفی رہے گا وہ فلانا فلانا وہ سب اپنی جگہ ہے وہ سب اپنی جگہ لیکن جہاں کلمہ پڑے نہ لوگ جہاں لا الہ الا اللہ پڑے سرکار رسول اللہ کے چرنوں میں آگئے اسلام کو مان لیے آخرت کو صدار دیے دیکھنا وہ کارنامہ نائم تین نائم پرسنٹ پوری دنیا کے اندر جو لوگ کلمہ پڑے ہیں وہ ولی سیدوں کے ہاتھ پر پڑے ہیں ولی سیدوں کے ہاتھ ان تمام اولیاء میں جب ایک بڑے ولی کے نام لیا جاتا ہے سارے اولیاء ستاروں کے مانند ہیں ان ستاروں کے درمیان ایک چمکتا چمکتا ہوا جب سورت دیکھیں گے افلت شموس الاولین وَشَمْسُنَا أَبَدًا عَلَى اُفُقِ الْعُلَى لَا تَغْرُبُوا جب سب سے بڑے ولایت کے سورت سے دیکھتے ہیں تو سارا زمانہ سارے زمانے کے کل اولیاء پلت کر کہتے ہیں بے شک وہ غوث العظم ہے وہ محیو تین ہے وہ خطب ربانی ہے وہ محبوب سبحانی ہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی الغوث العظم آئے ہائے شہن شاہ اولیاء کل اولیاء کے سلطان الغوث العظم کیوں کہا جاتا ہے بھدرک والو مجھے پتا نہیں دوبارہ آپ کے پاس کب آنا ہوگا میں یہ بھی بات رکھ دیتا ہوں ماف کرنا کہا تھا ٹائم کم لوں گا شاید زیادہ لے رہا ہوں لیکن بات بڑی اہم ہے آپ ہم سب کہتے ہیں الغوث العظم غوث کا مطلب مدد کرنے والا الغوث العظم کا مطلب سب سے بڑا الغوث العظم پیران پیر سب سے بڑے مدد کرنے والے کیوں کہا گیا اہل حدیث بھائیوں کو تو سمجھ میں نہیں ہے انہوں نے بولے شرک ہو گیا شرک ہو گیا ہو گیا سمجھو رہے بھی بات سمجھو سمجھو بات جی الغوث العظم کس لحاظ سے الغوث العظم آپ لوگ کو معلوم ہیں غوث عظم کا زمانہ چوتھی اور پانچویں صدی پانچویں صدی اففف پانچویں صدی کا زمانہ آپ اور ہم ہسٹری نہیں پڑے نا اسلام کی ارمیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور اکابر صحابے کرام کے زمانے میں جو مسلمان پوری دنیا میں سپر پاور بن کے اُبر گئے تھے سب سے زیادہ علم والے مسلمان سب سے زیادہ پیسے والے مسلمان سب سے زیادہ ٹائم کی پابندی کرنے والے مسلمان سب سے زیادہ فیکٹریاں والے مسلمان سب سے زیادہ انونشن کرنے والے مسلمان سب سے زیادہ ڈسکور کرنے والے مسلمان پوری دنیا پر جمع رہتے تھے مگر اس کے بعد ایک وقت آیا پھر مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے لڑ پڑے جھگڑے کر لیے ایک دوسرے کو کفر کی فتوے دینے لگے پولیٹیکلی مسلمانوں کے تکڑے تکڑے ہونے لگے پھر اس کے بعد عقیدے کے اعتبار مسلمان تکڑے تکڑے ہونے لگے ایک دوسرے کو کافر کے فتوے دینے لگے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتے اس سے ہاتھ نہیں ملانا اس کو سلام نہیں کرتا اس کے ساتھ نہیں ملتا مسلمان تکڑے تکڑے ہو گئے وہ سپر پاور گر گیا چھوٹی طاقت بن گئی دشمنان اسلام جگہ جگہ سے حملے کرنے لگے اور مسجد اقصہ جو خلفاء راشدین نے مسلمانوں کے جھولے میں ڈالا تھا پھر اسے وہ دشمنوں کے ہاتھ میں چلا گیا مسلمان کمزور ہو گئے لاچار ہو گئے نالج چلے گئی علم چلا گیا پیسہ چلے گیا عزت چلے گئی پارا پارا تتر بتر ہو گئے اور اللہ نے اپنے محبوب کی امت پہ کرم فرمایا کہ گیلان کی سرزمین پر عبدالقادر کو پیدا کر دیا یہ مزاق نہیں ہے دوستو یہ کوئی سنی سنائی قصے کہانیاں نہیں ہیں دوستو میں ایک تاریخ کی حقیقت سنا رہا ہوں یہ ایک لڑکا عبدالقادر جو پیدایشی سب سے زیادہ متقی تھا نیک تھا کھیلنے کودنے کی عمر میں اپنے ماں سے کہتا ہے کہ اممہ جان مجھے اجازت دو میں بغداد جا کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں یہاں پر گاؤں میں اتنا علم ہوگا نہیں مجھے علم حاصل کرنے بغداد کیوں اس روح زمین پر سب سے زیادہ بڑا علم کا مرکز اور جنگشن بغداد تھا جساں آج جاتے ہیں اکسفورڈ جاتے ہیں لندن پڑھنے کے کیلیفورنیا یونیورسٹی جاتے ہیں سب سے زیادہ نالج وہاں پر ہے اس زمانے میں بغداد میں سب سے بڑے یونیورسٹیز ہوتے تھے پیرانے پیر غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ لوگوں یہ بڑی ہسری ہے آپ کو کوئی نہیں سنائے گا میں سنانے آیا ہوں سن لو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر چلے جاتے ہیں نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر نہ کہاں رہیں گے کیا پہنیں گے پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک ہفتہ ایک نوالہ کھانا کھائے بغیر رہتے تھے ون ون ویک ساتھ ساتھ دن گزر جاتے ایک نوالہ نہیں جاتا تھا پانی پیتے اور گزار رہتے آج سمجھ بھی نہیں آتا آج کا انسان تین دن چار دن بھوک کر رہا تو مر جاتا آپ بولو گے ساتھ دن کیسا جیتے ساہب نہیں اس زمانے کے لوگ جی لیتے تھے انسان مضبوط ہوتا تھا یہ حقیقت ہے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ دن پیرانے پیر کھانا نہیں گھاتے بس پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں پیرانے پیر خود فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعدہ من مولا المبالی میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کرتا گیا علم حاصل کرتا گیا ہر قسم کا علم حاصل کرتا گیا یہاں تک اللہ نے مجھے سارے بلیوں کا بڑا قطب بنا دیا ہے ونلت السعدہ من مولا المبالی اور وہ اللہ جو سفر کرن فرمانے والا ہے اس کے سراد کے پاس سے مجھے عالی مقام حاصل ہو گیا کونسا علم صاحب میں نے وہ فقہ پڑھاتے تھے ہوں گے حضرت حضرت کے پاس تصوف تھا ہوں گا تصوف حضرت کے پاس تصوف تھا ہوں گا وہ راز کا علم تھا ہوں گا بھائی صاحب رکھ جاؤ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ پیرانے پیر رضی اللہ تعالی عنہ خود ایز ایٹیچر کھڑے ہو کر تیرہ سبجیکٹ ڈیلی تیرہ تھرٹین تیرہ پیریڈ خود بچوں کو پڑھاتے تھے پیرانے پیر قرآن پڑھاتے تھے پیرانے پیر حدیث پڑھاتے تھے پیرانے پیر فقہ پڑھاتے تھے پیرانے پیر سائنس پڑھاتے تھے پیرانے پیر لوجک پڑھاتے تھے پیرانے پیر فلوسفی پڑھاتے تھے سوشل سٹڈیز پڑھاتے تھے پولٹیکل سائنس پڑھاتے تھے ابھی صاحبہ بتا رہے تھے مجھے یہ عاشقہ بتا رہے تھے مجھے کہ چھوٹے سرکار جو علم میں بات کرو سمندر بہاتے تھے وہ سمندر کئی اور کا نہیں ان کے دادا غوث پاک کا ہی سمندر ہے وہ ان کے غوث پاک دادا کا سمندر ہے وہ جس میدان میں کھڑے ہوتے سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جو بچوں کو تیار کرتے وہ نمازی ہوتے روزدار ہوتے ہیں متقی اور نیک اللہ والے ہوتے ہیں پابندی سے ایکسیسائز کرنے والے ہوتے ہیں سائنس اور مرس کے ماہر ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے ماہر ہوتے ہیں آپ تصور کریں غوث پاک کا جو ادارہ تھا بغداد کے اندر اس غوث پاک کے ادارے کے برانچس کننے لگے غوث پاک کی زندگی میں جو جامعہ تھا آپ تصور کریں کتنی بڑی یونیورسٹی تھی غوث پاک کے غوث پاکے کو اب روحانیات کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے وہ تو فرطل افراد قطب الاخداب ہے میں ظاہری علم کی بات کر رہا ہوں ایڈوکیشن کی بات کر رہا ہوں پیرانے پیر کی یونیورسٹی میں اتنے ہزار بچے تھے کہ ایوری یئر ہر سال تری تھاؤزن بچے تین ہزار بچے گراجویشن کا سٹیفیکیٹ لے کر نکلتے تھے یہ ہے غوث الاغظم جو امت میں جہالت پھیل گئی تھی ہر سال تری تھاؤزن کس کو بولتے ہیں صاحب تین ہزار بچے بچیاں نکلتے تھے تین ہزار اس کے لئے سلاح الدین ایوبی کے حملے شروع ہوئے اور دوبارہ فلسطین کو واپس کنٹرول میں لیا گیا بھدرک والوں کسی ملک کو سمال لے کے لیے مفتی صاحب سمال لے سکتے کیا امام صاحب کو قرآن بڑا اچھا یاد ہے حدیث بڑا اچھا یاد ہے انہوں کھیتوں کا سسٹم سمال لے سکتے آپ بلیں گے نہیں نہیں حضرت انہوں مسجد سمال سکتے کھیتوں کو سمال لے کے لیے کھیتوں کا ایکسپرٹ ہونا فیکٹریوں کو سمال لے فیکٹریوں کا ایکسپرٹ ہونا طلابوں اور ندیوں کو سمال لے کے لیے طلابوں اور ندیوں کا ایکسپرٹ ہونا پارلمنٹ چرانے کے لیے آئی پی ایس آئی ایس اختدار چاہیے سکرٹیریٹ چلانے کے لیے پبلک سرویسز کے ماہرین چاہیے جب فلسطین فتح ہوا جب فلسطین فتح ہوا ایک کمپلیٹ کنٹری کو سمالنے کے لیے جتنے ہائی رینک آفیسر کی ضرورت پڑتی تھی ایک ہی ٹائم میں غوث العظم سرکار نے سارے اختدار عطا کی یہ میرے سٹوڈنٹس ہیں یہ یہ اگری کلچر دیکھیں گے یہ فیکٹریاں دیکھیں گے یہ مسجدہ دیکھیں گے یہ فقہ دیکھیں گے یہ پارلمنٹ دیکھیں گے یہ ریفر دیکھیں گے یہ طلاب دیکھیں گے ارے آپ تاجب کریں گے پورے ملک کا ہر ٹائپ کی ایڈمنسٹریشن اگر کوئی سمال رہا تھا تو غوث العظم کا شاگر سمال رہا تھا اور یہ مشن آکے چلتا ہوا غوث پیرانے پیر کی ہیرویورسٹی کے ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں یہ ملیشیا سے لے کر مغرب تک افریقیہ سے لے کر ریشیا تک پیرانے پیر کی یونیورسٹی کے فور ہنڈرڈ چار سو برانچز قائم ہو گئے تھے یہ جو خانقہ قادریہ دیکھ رہے ہیں یہ قادری فیضان پیرانے پیر کی زندگی مبارک میں چار سو خانقہ قائم ہو چکے تھے ان کی خلیب جب دیکھا انہوں نے یہ عقیدوں کے اختلاف کو ختم کر رہا ہے عبدالقادر ملک معاشی پریشانیوں کو دور کر رہا ہے عبدالقادر مسلمانوں کے آپ اسی لڑائیوں کو ختم کر رہا ہے عبدالقادر ارے پریشانی کسی بھی قسم کی ہو مدد کر رہا ہے عبدالقادر تو سارے زمانے نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ عبدالقادر صرف عبدالقادر نہیں یہ آپ کے زمانے کا غوث العظم ہے کہ اللہ نے اسے اس زمانے میں سب سے بڑا مددگار بنا کر پھیجا ہے غوث العظم سیدن الشیخ عبدالقادر الجیلان قدس اللہ حسین اور آپ ظاہری حیات میں جو کیے سو کیے لیکن اولیاء اللہ روحانی طاقتیں ہوتی ہیں ظاہر میں ان کے انتقال کے بعد عام آدمیوں کا فیض رک جاتا ہے اللہ والے صرف جسم نہیں جسم کے ساتھ روح بھی ہوتے ہیں وہ روحانی فیض ان کا جاری رہتا ہے جب پیرانے پیر رضی اللہ تعالی اس دنیا سے پردہ فرمائے پھر آپ کے شہز گادگان آپ کی اولاد پورے ہند میں پھیلنا شروع ہو گئے پورے عرب میں پھیلنا شروع ہو گئے افریقیہ میں پھیلنا شروع ہو گئے پیرانے پیر کے حکم سے کہیں پر سیدنا عبدالوحاب کی اولاد کہیں کسی بیٹے کے اولاد تو کہیں کسی بیٹے کے اولاد حسینی سعداد حسینی سعداد نے بڑا کام کیا ہے لیکن اگر سلسلوں کی بات کریں تو پورے زمانے میں جو سب سے بڑا سلسلہ ہے جس نے سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کی ہے جس نے سب سے زیادہ انسانیت کی ہیومینیٹی کی مدد کی ہے وہ سلسلے کے بانی کا نام عبد الخادر الجیلانی ہے وہ سلسلے کا نام خادریت ہے بدرک والو مبارک ہو تم کو خادریت مبارک ہو تم کو خادریت مبارک ہو تم کو سید شاہ نصیم اختر جیلانی مبارک ہو تم کو بڑے سرکار مبارک ہو تم کو چھوٹے سرکار یہ کچھ اور نہیں یہ یہ غوث عظم کی تجلی ہے یہ غوث عظم کا فائز ہے یہ غوث عظم کی مدد ہے حقیقت بتا رہا ہوں میں ہندوستان پھرنے والا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ سے تمہیں زیادہ گھومنے والا ہوں جس زمین پہ جھاتا ہوں جھگڑے فساد تنمدنی اختلافات ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہے لیکن یہ نظارہ یہ اتحاد یہ محبت یہ مودد یہ فائز یہ یقین یہ ایمان چھو نظر آ رہا ہے یہ غوث عظم کی اسی شاہ جسے نصیم اختر کہتے ہے اسی شاہ کا فائز ہوئی آپ کو میں بتاؤ پورے ہندوستان کے اندر بیجوریٹی کہیں کہیں ہوتا ہے صحیح لیکن اکثر جگہوں پہ جہاں بھی جاتے ہیں ہم سب مدرسے کو مانتے ہم وہ سب شہر کو مانتے لیکن کہیں پر بھی لوگ یہ نہیں کہتے ہیں ہدایت پانے کے لئے مفتی صاحب ہدایت پانے کے لئے فلاں کتاب ہدایت پانے کے لئے فلاں مدرسہ فلاں دار و نفتا لیکن بہت کم جگہ رہتے ہے ایسی جگہ کیسی جگہ جہاں پر لوگ سے پوچھا جائے کہ تم ہدایت پر کیسے ہو تو تم کہتے ہو ہم نے پکڑا قرآن اور اہل بھائے یہ بھدرک والوں سے میں نے دیکھا پہلے سوال کیا یہاں سب لوگ کیسے گاڑی میں بچوں نے کہا یہاں سب لوگ مولائی ہے علی والے ہے قرآن اور اہل بھائے یہ کیسا آیا یہ بچوں کی زبان پر یہ شاعروں کی زبان پر یہ لیڈروں کی زبان پر ارے ببا تم کچھ پڑھتے ہوں گے تم کچھ کرتے ہوں گے اگر تم کو ہدایت پر رہنا ہوگا تو بڑے سرکار کی تعلیم کو یاد رکھو قرآن اور اہل بھائے اس کو مضبوطی سے تھامنا مولا علی کی یاد میں بتا رہا ہوں سرکار صلی اللہ علی علی نے فرمایا دو فرمان ہے ایک فرمایا ہے علی کا نام لینا بھی بولتے جائے علی یہ ہے اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علی علی نے فرمایا ذکر علی عباد اللہ 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 زندہ ماشاءاللہ یہ جو نعرہ ہے یہ جو علی کا نعرہ ہے یہ جو ذکر علی عباد ہے اے بھدرک والو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کرنے والا کام بتا رہا ہوں سب سے زیادہ کرنے والا کام اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ شان اپنے محمد کی بتایا وہ نام سب سے اوپر ہوگا اور سرکار نے سارے انسانوں کے اندر سب سے زیادہ شان مولا علی کی بتایا ہے میں آپ تو جانتے ہیں میں بازہ پتا مولوی عالم فاضل پڑھا سا ہوں میں جذباتی بات نہیں جتنے سرکار صلی اللہ علی 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 کی فضیلت نے بیان کیے اتنا کسی اور کی فضیلت بیان نہیں کی تو ہمیشہ سب سے زیادہ حضور سرکار کیا فرماتے من احب شیئن اکثر ذکرہو جو جس چیز سے زیادہ محبت جو جس چیز سے زیادہ اور اپنی زندگی میں سب سے زیادہ یہی نام لینا ہے علی علی کرتے رہنا یہ ہدایت کی علامت ہے یہ ہدایت کی گارنٹی اور قرآن کو نہ چھوڑنا ہر بچہ ہر بڑا ہر مرد ہر عورت قرآن پڑھنا قرآن سیکھنا قرآن کا جس بھروسہ ہے وہ عالم کا ترجمہ اور یہی ہے حقیقی اسلام اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے اللہ ہم کو ایمان کی قوت عطا فرمائے مولا رب کریم ہم دعا کرتے ہیں کہ آج تیرے محبوبوں کی یاد میں ہم جو جوا ہوئے ہیں مولا ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے مولا رب کریم ہمیں سچی ہدایت عطا فرمائے ایمان کی حرارت عطا فرمائے پختگی عطا فرمائے مولا رب کریم ہم میں جو بیروزگار ہے اس کو روزی عطا فرمائے جو مقروض ہے مولا اس کے قرضوں کی ختم کرنے کا انتظام فرمائے مولا رب کریم جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرمائے ان کے دڑارے اور نفرتوں کو خاتم عطا فرمائے مولا رب کریم ہم تمام کے درمیان محبت عطا فرمائے عطا یک جہجی عطا فرمائے امت مسلمہ کو ایک بنا دے ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن قائم کر دے محبت اور بھائی چارہ عطا فرمائے مولا رب کریم تجھے واسطہ ہے نبی اور آل نبی کا تجھے واسطہ ہے ہر ولی کا مولا رب کریم ہم کو صحیح راہ عطا فرمائے ہمارے دلوں سے حسد کو نکال دے بغض کو نکال دے کینے کو نکال دے مولا رب کریم ہمارے دلوں میں ایمان عطا فرمائے مسجدوں کی محبت عطا فرمائے قرآن کی محبت عطا فرمائے مولا ہمارے دلوں میں ولیوں کی محبت اڈال دے اہل بیت کی محبت سجاد علی فاطمہ حسن حسین کی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے آقا رسول اللہ کی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے اے اللہ ہمارے دلوں میں تو اپنی محبت بسا دے مولا رب کریم جب تک زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں اور سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے مولا رب کریم جب ہم مر جائیں اپنی قبروں میں چلے جائیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی چہرے کا نور ہمارے قبروں میں بکھیر دے مولا رب کریم جب میدان محشر میں قیامت کے دن پھڑے ہو اپنے حبیر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصی فروا دے مولا رب کریم ہم جنت میں جانے کے لائق تو نہیں بڑے گنہگار ہے بڑے خاطی ہے بڑے سیاہکار بہت خراب لوگ ہیں مولا لیکن تیری رحمت پہ بھروسہ ہے تیرے فضل پہ بھروسہ ہے تیرے کرم پہ بھروسہ ہے اے اللہ جب تُو اپنے فضل رحمت اور کرم سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے نبی اور آل نبی کی قریب رہنے کا موقع عنایت پر بھار دے سیدنا محمد وعلى آل وصحبی اجمعی والحمد للہ رب العالم